اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں میں بنا رہی ہوں چنے کی دال چکن سب سے پہلے میں چکن کی کام شروع کروں گی پہلے چکن بناوں گی اس کے بعد میں دال کو بوائل کروں گی دال میں نے بھگو کے رکھ دیئے دو تین گھنٹے پہلے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں چکن تیار کروں گی سب سے پہلے میں نے اس میں ہاف کپ آئل ڈالا ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاس لی جسے میں نے چوب کر لیا یہ ڈال دی اس کو ہم لائٹ گولٹن کریں گے اور پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو پتاتے ہیں پہلے میں اس کو ہلکا سا کلر دے گی پیاس کا کلر لائٹ گولڈن ہو گیا ہے لیکن میں اس میں چکن ایڈ کروں گی میرے پاس چکن ہے چھے سو گرام اس کو میں ادرک لسن کے ساتھ پھرائی کروں گی میں نے لائٹ گولٹھائی کے پیاس لیے میں چھوٹی ملکی تھی یہ تو زیادہ تر میں اسی کا لائٹ گولٹھائی یوز کرتے ہوں ٹھیک ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا پھرائی کر دوں اس کا کلر چینج ہو چاہے پھر سپائز کا دے گی اب اس میں سپائز چاہیں گے یہ میرے پاس 1 تی سپون کٹی وی لائل ملک اور 1 تی سپون کسی وی لائل ملک یہ میرے پاس 1 تی سپون دھنیا ہے اور 1 تی سپون لیول بھنا ہوا پساوا زیدہ ہے 1 تی سپون لیول نمک بھر اب میں اس کے ساتھ ان کو مخالہ انتا کھڑا سا میں سٹن کو بھنای کرلوں اس کی پھر اس میں میں کھڑا سا پانی دال کے اور اس کو کوک کروں گی سپینٹ لینے اس کی بھنای کی اب میں اس میں درم پانی دال کے ایک کپ درم پانی دالوں گی اور ان کو میں کھڑ کر دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ٹیماتر میں نے میڈیم سائز کا وہ میں نے کھڑ کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیکن کو فلڈڈنی کریں گے بس میں تھوڑی دیر اس کو اور پکاؤں گی دس منٹ اور پکاؤں گی پھر اس کے بعد ایک پھر اب نے آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ بتاتی ہوں آپ کو چیٹ ہاری ہوگیا تو میں اب اس کو باہر نکال لوں گی ابھی میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں پھر میں نیکس سٹیپ بتاتے لوں آپ کو اب میں نے اس میں خلدی ڈالی ہے ہاف تی سپون ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ بھیگوی ڈال ہے جس کو میں نے دو تین گھنٹے پہلے بھی گویا تھا یہ تین سو گرام ڈال ہے ایک پاو سے بھیجاتا ہے پانچ منٹ میں اسے بھونوں گی پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں دال کی میں نے بھنائی کر لیے ٹھیک ہے صرف میں نے یہاں پر حلدی ڈالی ہے اب میں کیا کروں گی کہ اس میں پانی ڈالوں گی کہ دال گل جائے اس کو ہم گلائیں گے دال کو اور ایک چکن کیوب جائے گی ٹھیک ہے اب میں نیم لو کر دوں گی تاکہ دال گل جائے ٹھیک ہے اور اس کو کور کر دوں گی پانی کی ضرورت اور پڑی تو اور ڈال دیں گے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو کور کر دی ہے اب جب تک ہی دال نہیں کلتی اس کو میں ایسے ہی کور کروں گی اور پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں گرم پانی ایڈ کروں گی اس میں تھنڈا پانی نہیں ایڈ کرنا اب یہ چکن میں دوبارہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم پکائیں گے دیمی آج پہ اب یہ پندرہ سے بیس منٹ پکے گا تھوڑا بہت پانی مجھے ڈالنا ہے وہ میں ڈالوں گی دال بناتے وقت میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا تھا جو مسالہ لگا ہوا تھا وہ میں نے اس میں تھوڑا پانی ڈال کے ابھی میں ان کو دس منٹ کے بات اس میں کچھ اور سپائس ڈالوں گی وہ آپ کے سامنے ڈالوں گی دھیمی آج پہ اس کو میں نے رکھ دیا ہے اب ہم اس پہ ایڈ کریں گے فریش کالی مرچے پوڈر نہیں سابت کالی مرچوں کو فریش کھوٹ لیں اور وہ ایڈ کریں ون ٹی سپون بھر کے ون ٹی سپون بھر کے گرہ مسالہ جہاں پہ آپ نمک وغیرہ سب کو چیک کر لو جتنا سپائس آپ کو چاہیے اتنے اس میں ایڈ کر لینا ٹھیک ہے جیسے آپ پسند کرتے ہو اس طریقے سے بلیک پیپر زیادہ کھانی ہے زیادہ ڈال دے گرہ مسالہ زیادہ ڈال دے کم ڈال دے یہ آپ کے اوپر ہے اب لاسٹ میں اس میں ہری مرچے جائیں گی اب بھی تھوڑی دیر کے بعد اب ہم ڈال کا ایک بھگار تیار کرنے لگے یہ میں تھوڑی سی چھوٹی سی پیاز لی ہے اور اس بھگار کو ہم دیسی گھی سے تیار کر دی اب میں ایک بھگار تیار کر رہی ہوں اس پہ پہلے دیسی گھی گیا ہے دو ٹیبر سکول اور ایک چھوٹی سی پیاز میں نے سلائس کر کے وہ سلائس کر لی تھی اور وہ ایڈ کر دی ٹھیک ہے پاس چھے سابت لال مٹھے جائیں گی اور ون ٹی سپون زیرہ جائے گا باز کا کلر اور مٹھے فرائی ہو گئی ہیں اور یہ ہمارا بھگار تیار ہے اس والی دال چاول کے ساتھ میں ایک مٹھے فرائی کر رہی ہوں لیمن مٹھ اس کی میں ویڈیو پوری نہیں بنا سکوں گی کیونکہ اس سے بہت زیادہ کچھن میں سمیل آتی ہے مرچوں کی تو پھر مجھے ایکزاز فین چلانا پڑتا ہے یہ میرے پاس مرچے ہیں ان کے میں نے بیج نکال لیے موٹی مرچے ہیں ٹھیک ہے کوئی میرمنٹ نہیں ہے 10-12 مرچوں کی اس میں فرائی کروں گی ٹھیک ہے ابھی میں اس میں فرائی کروں گی اوائل میں جب اس کا تھوڑی دیر بعد پانچ منٹ تک جب اس کا کلر آ جائے گا پھر اس میں میں نمک اور لیمن جوس ٹالوں گی وہ میں دکھا دوں گی آپ کو ابھی فی الحال میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اب میں اس میں نمک ایٹ کروں گی ان کا کلر چیز ہو گیا ہے تھوڑا سا نمک جائے گا ان مرچوں کو تو ماسک پہن کے پھر میں فرائی کرتی ہو مرچوں کو اب یہ مرچے فرائی ہو گئی ہے اب میں ان کو پتاب لوں گی چھنے کی ڈال چکن چاوڑ پاپ پر اور تڑی بھی مرچے لیمن مرچے ان سب کے ساتھ میں نے یہ ڈش تیار کی ہے ضرور ٹرائے کرنا آپ کو بہت پسند آئے گی ٹھیک ہے جزا کرلا